پرغام مومن و یہ خمینی نے دیا ہے یہ درسگاہ دین ہے جو فرشِ عزا ہے یہ مغرم و سفر ہے دین کی خیال یہ مجلسِ غسین نہیں دیکھی بقا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین محمد وآله الطيبین الطاهرین المعصومین الذین اذهب اللہ عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا واللعن الدائم على اعدائهم من يوم عداوتهم الى يوم الدین امام علیہ السلام نے جب دربارِ ولید سے باہر نکلے دوسرے دن مدینہ کی گلیوں میں مروان سے آپ کی ملاقات ہوئی تو مروان نے کہا کہ آپ یزید کے بیاد کرتے تو بہتر تھا اسے میں بھلائی تھی آپ کی تو آپ نے فرمایا علی الاسلام السلام اسلام کو الودا کہنا چاہیے جب امت دوچار ہو جائے ایسا حکمران سے جو یزید جیسا ہو یزید جیسا حکمران امت کا حکمران بن جائے تو اسلام ختم ہو جائے گا یہ کوئی تعجب کی چیز نہیں ہے سابقہ عدیان الہی بھی ختم ہو گئے ہیں اسلام کے لیے بھی یہی خطر ہے اور سابقہ عدیان الہی کتب الہی بھی خدا کی طرف سے تھا اور اسی طرح سے اسلام جبکہ اسلام میں ختم نبوت کے اعلان کیا ہے اور اس کے لیے اسلام بغیر کا موقاس تاروز قیامت باقی رہنے کی ضرورت تھی اب ختم نبوت کی جواز کے لیے اور اسلام تاروز قیامت باقی رہنے کے لیے اسلام نے جو انتظام کیا وہ تھا قرآن و عطرت انی تارکن فیکم الثقلین کتاب اللہ و عطرت اعلی بیتی میں تمہارے درمیان دو قیمتی چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں ایک کتاب خدا دوسرا میرے عطرت تو یہ دونوں اسلام کے حفاظت کے اسلام کے بقا کے ذمہ دار ہے خدا نے پیغمبر نے دین اسلام نے انتظام کے اپنے اندر اپنی حفاظت کا ذریعہ ایک قرآن دوسرا عطرت قرآن دستور ہے عطرت اس دستور کی تشریح کرنے والا اس دستور کو سمجھنے والا قرآن دستور ہے عطرت اس دستور کے نافذ کرنے والا قرآن قرآن خاموش ہے صامت ہے عطرت قرآن ناطق ہے زندہ قرآن ہے تو اسی لئے یہ انتظام ہوا حفظ دین کے لئے امامت کا انتظام ہوا اسلام میں دوسری طرف سے منافقین کا حدف اسلام کو مٹانا تھا ختم کرنا تھا اس لئے امام حسین فرماتے ہیں اگر یہ زید اقتدار پر آ گیا اسلام کو الودا کہنا پڑے گا اور ظاہر جو احکام اسلام کے محافظ خود شرابی ہو خود ہر غلط کام کرنے والا ہو وہ کس طرح سے احکام اسلام کو نافذ کر سکتا ہے اسلام کے علمبردار خلیفے رسول خدا کے مدعی اگر خود دشمن رسول خدا ہو کس طرح سے پیغمبر کی خلافت کر سکتا ہے چنانچہ آپ نے اہل بسرہ کو جو خد لکھا اس میں ہی فرمایا اینی ادعوکم الہ کتاب اللہ و سنت نبی فَإِنَّ السُنَّ قَدْ اُمِیتَتْ وَأَنَّ الْبِدْعَ قَدْ اُعِيَتْ میں تمہیں دعوت دیتا ہوں کتاب خدا کی طرف سنت رسول کی طرف سنت رسول سے مراد پیغمبر کے راہ و روش سنت کے کئی معانی ہے اور یہاں پر معنی ہے راہ و روش پیغمبر تو پیغمبر کے راہ و روش مٹ گئی ہے فَإِنَّ السُنَّ قَدْ اُمِیتَتْ پیغمبر کے راہ و روش میں قرآن بھی شامل ہے یعنی پیغمبر قرآن پر بھی عمل کرتے تھے آپ کے راہ و روش کو معین کرنے والی کتاب قرآن تھی قرآن بلکہ داستان سیرت پیغمبر ہے قرآن در حقیقت پیغمبر کی زندگی کے تمام مراحل میں مناسبات کی وجہ سے انہی مراحل کی وجہ سے نازل ہوا ہے اسی لئے یہ پیغمبر کے رسم و روش راہ و روش باقی نہ رہے در حقیقت قرآن کے بھی الفاظ شاید باقی ہے لیکن حقیقت قرآن نابود ہو گئی ہے حقیقت سنت نبوی نابود ہو گئی ہے سیرت نبوی نابود ہو گئی ہے آپ نے منا کے میدان میں فرمایا انی اخاف ان یندرس ہاذا الامر مجھے خوف ہے کہ یہ دین مندرس ہو جائے مٹ جائے مندرس فرز کی جائے راستہ ہے راستہ کی نشانات مٹ جاتے ہیں کہتے ہیں یہ مندرس ہو گیا ہے بلڈنگ ہے بلکل زمین بوس ہو گئی ہے کچھ آثار نشانی کچھ باقی نہ ہو مندرس ہو گیا ہے مجھے خوف یہی ہے کہ یہ امر یہ دین یہ حقیقت مندرس ہو جائے اور وَيَذْهَوَ الْحَق حق چلا جائے حق مٹ جائے تو اسی لئے آپ کے قیام کا یہی حدف تھا ایک اہم حدف یہی تھا دین کے بقا خطرے میں سابقہ ادیان چنانچ خطرے میں پڑ گئے ان کا حتیہ ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیاء میں سے پچیس کا نام باقی ہے ایک سو چار کتابوں میں سے صرف قرآن ہے باقی طورت انجیل زبور کے کچھ ٹکرے ہیں وہ بھی معلوم نہیں کون سے کلام اللہ ہے کون سے کلام اللہ نہیں ہے تو یہ خطرہ اسلام کے لئے بھی تھا تو اور یہ سلسلہ شروع ہوا یہ سلسلہ کچھ اس طرح سے شروع ہوا کہ جب بنی امیہ پیغمبر کے دشمن تھے بلکہ بنی امیہ قبل از اسلام بنی حاشم کی دشمن تھے مصر کے عظیم مصنف محمود عقات لکھتے ہیں بنی حاشم فزیلتوں کا خاندان تھا قبل از اسلام بھی بن امیہ پستیوں کا رزیلتوں کا خاندان تھا قبل از اسلام بھی رزیلت یعنی بوری صفات بورے کردار کے مالک تھے قبل از اسلام یہ حالت تھی جب پیغمبر خدا نے اعلان نبوت کیا اس وقت بنی امیہ پیغمبر کے مقابلہ پر آئے اور جتنی جنگیں پیغمبر کے ساتھ لڑی گئی ان میں بن امیہ قیادت کر رہے تھے یا کم از کم دوسری شخصیت ان کی تھی ان میں سب سے نمائیان شخصیت ابو سفیان کی شخصیت تو مسلسل پیغمبر خدا کے مقابل میں شکست کھاتے رہے فتح مکہ کے رات کو جب حضرت عباس سے اس کے ملاقات ہوئی پیغمبر کے چاچا حضرت عباس اور اس کے درمیان رفاقت تھی آدھی رات کو وہ گومنے کے لئے آیا تھا دیکھنے کے لئے آیا تھا اچانک اس نے دیکھا کہ سہرہ آکھ سے بری ہوئی ہے عباس سے ملاقات ہوئی تو عباس سے پوچھ ہی کیا ہے کہا کہ یہ ہمارے پیغمبر خدا ہے اور یہ لشکر پیغمبر ہے بہت پریشان ہو گئے اتنی بڑی لشکر کہا کہ ملک ابن اخی کے عظیم تمہارے بھتیجے کی بادشاہت بہت عظیم ہو گئی ہے تو عباس نے کہا ایسی بات نہ کہو یہ نبوت ہے یہ بادشاہت نہیں ہے آؤ میں آج پیغمبر کی خدمت میں تمہیں لے جاتا ہوں تمہارے لئے امان لاتا ہوں امان نامہ حاصل کرتا ہوں تم نے بڑے گناہ کیے بڑے جرم کیے بڑے نقصانات پہنچائے اسلام کو یہ ایک موقع ہے کل اگر شہر فتح ہو گیا تمہارے لئے خیر نہیں ہے دونوں آگئے موقع سے فائدہ اٹھانے والے لوگ ہیں دونوں آگئے دونوں آ کر پیغمبر کی خدمت میں عباس نے پیش کیا ابو سفیان کو ابو سفیان سے پیغمبر نے پوچھا کیا تمہیں ابھی تک یقین نہیں آیا خدا پر کہا کہ خدا پر مجھے یقین آیا آپ کو جتو آیا خدا نے ہم پر کیونکہ آپ جانتے ہیں مشرقین مکہ خدا کو مانتے تھے خدا کے ساتھ بطن کو بھی مانتے تھے اللہ کو بھی مانتے تھے بطن کو بھی مانتے تھے یہ صاف قرآن میں ہے لَإِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَيَقُولُنَّ اللَّهِ تو اسی لئے یہ ماننا تعجب کے بعد نہیں تھی خدا کو ماننا لیکن خدا کے ساتھ برابر بطن کو بھی مانتے تھے اور پھر آپ نے فرمایا کیا تمہیں میری رسالت پر یقین نہیں آیا کہا کہ اس میں کچھ مسئلہ ہے تو عباس جو عباس کے نزدیک کھڑا تھا فوراں کہا کہ بھئی تم قبول کرو ورنہ تمہارے لئے خیر نہیں ہیں تو اس نے کہا کہ مجھے آپ کے رسالت پر بھی یقین آ گیا وغیرہ حضرت عباس کے بتانے پر اور پھر پیغمبر اس کے دل کو جذب کرنے کے لئے اس کے گھر کو ام ان کے جگہ بنایا مکہ میں ام ان کے کچھ مقامات ان میں سے ایک ابو سفیان کے گھر تاکہ یہ لیڈر ہے اگر اس کو کوئی حیثیت دے دے تو جذب ہوتا ہے عرصہ تک پیغمبر کے دشمنی تھی یہ اگر دشمنی خاتم ہونا مشکل ہے اور پیغمبر چاہتے تھے کم از کم خون ریجی سے مسائل حل ہو جائے تو ایک لیڈر اگر راہ راست پر آ جائے بہت فائدہ ہو سکتا تھا مکہ کا سب سے بڑا نام تھا ابو سفیان تو اس کے گھر کو ام ان کے جگہ بنایا جبکہ اس کی بیو اور بیٹے نے سختی کے ساتھ اس کو ٹھکرائے کہا کہ تم ڈر گئے ہو تم وہ یہ ہو بہرحال اس نے کہا ایسی بات نہیں تم فوج کو دیکھو گے تو پتہ چلے گا کیا ہے حقیقت تو بنی امیہ نے فدح مکہ کے بعد دیکھا کفر کے ساتھ ہم نہیں جیت سکتے تو انہوں نے نفاق کے راستے کو اپنایا کفر باطن میں ظاہر میں اسلام حضرت امار کا جملہ ہے استسلمو ولم یسلمو بن امیہ نے ہتھیار ڈال دیا ہے تسلیم ہو گئے مسلمان نہیں ہو گئے حضرت علی نے اگر یہ بن امیہ کے نام نہیں لیا لیکن اس قسم کے تمام لوگوں کے بارے میں فرمایا استسلمو ولم یسلمو ان لوگوں یہ لوگ ایسے لوگ ہیں کہ انہوں نے ہتھیار ڈال دیا ہے اسلام کے سامنے مسلمان نہیں ہوئے اسی لئے پیغمبر کے دنیا سے جانے کے بعد کفور کا علم بلند کیا بہت سونے اور کچھ لوگ بڑے چالاک تھے وہ سمجھ رہے تھے کہ نہیں اسلام پر بظاہر باقی رہے تو ہمارا مقصد زیادہ حل ہوگا بغاوت کے بھی نسبت بغاوت کچل دیے گئے تو عرض یہ ہے کہ بن امیہ نے یہ سلسلہ شروع کیا نفاق نفاق میں کیا کہ سب سے پہلے اقتدار سے آل محمد کو محروم کیا آپ جانتے ہیں آپ خود دیکھئے ابھی تاریخ اسلام کو ابھی ادھر بیٹھ کر تاریخ اسلام کو دیکھئے اسلام کو سب سے زیادہ نقصان کس نے پہنچایا ابو سفیان نے سارے جنگوں میں قیادت کر رہا تھا اور پیغمبر کے خلاف جنگوں کی قیادت اور مالی معاونت کرنے والا ابو سفیان تھا بنومیت ہے اور یہ ایک آپ دیکھ رہے ہیں کہ کنہ اور پھر حضرت حمزہ کو قتل کرنے والا اور نہ صرف قتل کرنا بلکہ ان کے آزا و جوارہ کو کٹ کر ان کے جگر کو چبانے والی ابو سفیان کی زوجہ تھی کتنی کنہ ابو سفیان کی زوجہ قریب ترین عزیز اور ابو سفیان کے قریب ترین عزیز جنگ کے بطن میں علی اور حمزہ کے ہاتھوں مارے گئے عرب کی دشمنی معروف ہے مزید دشمنی بڑھ گئی اور بدر کی جنگ سب سے اہم جنگ تھی اس میں لشکر کفر کو علی نے اس طرح سے شکست دی اور اس کے بعد آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس خاندان نے آل محمد کے ساتھ کیا کیا یعنی اس خاندان کو دیکھئے ابو سفیان کو دیکھئے اس کے زوجہ کو دیکھئے امیر شام کو دیکھئے اقتداء پر قابض ہوا امام حسن مجتبا کو شہید کیا عیل کو شہید کرنے میں وہ انتہائی مؤثر کردار اس نے ادا کیا اور اس کے پوتے نے حسین کو شہید کیا آپ اس مسئلے میں دیکھیں اسلام کے خدمت کرنے والے کون ہیں آل محمد سب کے سب شہید ہو گئے بلکہ ام المؤمنین خدیجہ جس کے پیغمبر اتنی تعریف کرتے تھے جس کی مال اور دولت کے ذریعے اسلام کے اتنی خدمت ہوئی ان کے بھی کوئی نام لینے والے نہیں لیکن یعنی پیغمبر کی خاندان سب سے مظلوم خاندان تاریخ اسلام میں سب شہید سب اسیر سب مظلوم سب غریب ان کے ماننے والے بھی غریب مظلوم پوری تاریخ میں ان پر ظلم ہوتا رہا دوسری طرف سے دشمنان پیغمبر کو دیکھئے ابو سفیان دشمنان پیغمبر میں سرف احرست نمائیان اور اس کے زوجہ اس کے بیٹا اس کے پوتا اقتدار پر آئے مسلمانوں کو حکمران بن گئے یہ عجیب مزاق ہے تاریخ اسلام میں یہ آپ کے سامنے ہی کیا ہوا تو اس کی لئے بن امیہ نے کیا کیا انہوں نے علم نفاق کو بلند کیا علم کفر کو چھپایا بظاہر مسلمان استسلم ولم اسلم اس کے بعد اقتدار پر جو بھی آتا تھا اس کے ساتھ آکے مل جاتے پہلا علی سے کہا آپ اپنے حق لے لو میں مدد کرتا ہوں تاکہ مسلمانوں کے درمیان جنگ ہو جائے اور پورے مسلمان ختم ہو جائے پہلا مقصد تو اسلام کو ختم کرنا تھا لیکن علی نے اس کو ٹھکرایا فرمایا کبھی تم اسلام کے حق میں کام کرنے والا نہیں ہو کبھی تمہارے دل میں اسلام کے نسبت میں اچھے جذبات نہیں تھے اس کو ٹھکرایا لیکن پھر وہ اقتدار والوں کے پاس گئے اقتدار والوں سے ان کو حکومتیں ملی مال و دولت ملی طاقت ملی اتنی طاقت ملی کہ خلیفہ جب زخمی ہو گئے دنیا سے جانے لگے تو شورا میں کہا اگر آپ لوگ متفق ہو جائیں نہیں ہوں گے اصحاب پیغمبر سے کہتے ہیں شورا کے چھے بڑے شخصیات سے کہتے ہیں اگر آپ لوگ اختلاف کریں گے تو شام سے امیر شام آئے گا اور قابض ہو جائے اس حد تک طاقت ور بنایا تھا ان کو یعنی دشمنان اسلام کو اتنے طاقت ور بنایا تھا کہ اگر مدینے میں اصحاب پیغمبر میں اختلاف ہو جائے وہ آ کر قبضہ کر اس طرح سے آگے بڑھتے گئے یہی ابو سفیان ایک دفعہ نابینا تھا آخر ام نے کسی بچے سے کہا مجھے حضرت حمزہ کے قبر تک لے جاؤ وہ بچہ امام حسین تھے لیکن نابینا ہونے کے وجہ سے نہیں پہچان سکا حضرت حمزہ کے قبر پر گیا کہا حمزہ جس اسلام وہ امارے بچوں کے ہاتھوں میں کھلونا بن گیا آپ دیکھ رہے ہیں میرے مقصد یہ بتانا ہے کہ اسلام کو ختم کرنا چاہتے تھے لیکن منافقت کے ساتھ بہتر کام کر سکتے اسلام کے نام پر اسلام کو ختم کرنا یہ سلسلہ اب تک جاری ہے منافقین کامیاب ہو جاتے کس کے وجہ سے لوگوں دشمنان اسلام اسلام کو استعمال کرتے اسلام کے خلاف مخلصوں کے خلاف تو امیر شام جب اقتدار آئے مغیر بن شعبہ گیا تھا شام تاکہ کیونکہ یہ خطرہ پیدا ہوا تھا کہ خلیفہ کوفہ کے گوڑنری کو اس سے چھین لے گا اس کو معذول کرے گا یہ خوف تھا اس لئے اپنے دونوں بیٹوں کے ساتھ شام گیا امیر شام کو خوشکر نکل اس کا بیٹا کہتا ہے ہر روز میرے والد امیر شام کی ذہانت سیاست کیاست سے متعجب ہوتا تھا اور داستانی سناتا تھا کہ یہ بہت بڑا تیز آدمی ہے یہ ہے وہ ہے ایک دن انتہائی غمگین شکل میں آیا میں نے پوچھا کیا ہوا کہا کہ میں بترین آدمی کے پاس آیا ہوں کیوں کیا ہوا کہا کہ میں نے اس سے کہا اب آپ جیت گئے ہیں آپ جیت گئے ہیں اور آپ اپنے عزیز یعنی بن حاشم کیونکہ بن حاشم کا تعلق بھی قریش سے ہے بن امیہ کا تعلق بھی قریش سے ہے ان کے اوپر احسان کرے وہ سختی میں ہے آپ کو خلافت مل گئی ہے حکومت مل گئی ہے تو کچھ سختی کم کرے اور ان پر کچھ احسانات کرے تو کہا نہیں تم نے انصاف نہیں کیا دیکھو پہلا حکمران آگئے خلیفہ آگئے چلا گیا کوئی نام لینے والا نہیں دوسرا آگئے چلا گیا کوئی نام لینے والا نہیں تیسرا آگئے جو ہمارے بھائی تھا اور چلا گیا کوئی نام لینے والا نہیں کیونکہ اس زمانے میں خلفہ کی نصرت میں لوگوں کے نگاہیں حکمرانوں کی نگاہ تھی بعد میں بنومیہ نے اہلی ویت کے مقابل میں خلافت راشدہ اور عدالت صحابہ کے نظریات کو پیش کیا تاکہ اہلی ویت کے مقابل میں یہ لائے جا سکے عدالت صحابہ کے نام سے اسمت اہلی ویت کے مقابل میں خلفہ راشدین کے نام سے ایمہ اسنا عشر کے مقابل میں لائے سکے تو وہ انہوں اس زمانے میں ان کے طرف نگاہ کیا تھی سیاست مداروں کی نگاہ تھی یعنی سیاست مدار تھے خود آمین شام یہی کہتا مرجع بن الزہب میں مسعودی نقل کرتا ہے کہ یہی کہا اور محمد کا نام دیکھئے روزانہ پانچ مرتبہ ازان میں لیا جاتا ہے جب تک اس نام کو دفن نہ کروں تب تک میں سکون جیت گیا تھا اس کا باوجود کہتا ہے کہ لعبد حاشم بالملک فلا خبر جا ولا وحی النظر بن حاشم نے حکومت کرنے کے لئے کھیل کھیلا ہے ورنہ نہ کوئی وحی ہے نہ آسمان سے کوئی خبر آئی ہے اور اسی طرح سے کہتا ہے میں خندف کے اولاد میں سنی ہوں میں آل احمد صاحب نا لستو من خندف ان لم انتق من آل احمد ما فعل آل احمد سے احمد مختار نے جو کچھ ہمارے خاندان کے ساتھ کیا ہے اس کے انتقام نہ لوں اس کے بعد کہتا ہے کہ میرے جو میں نے جو قرض دیا تھا آل احمد کے گردن پر میرے قرض تھے اس قرض کو محمد اور آل محمد سے واپس لیا حسین کی شہادت کے ساتھ یعنی درحقیقت پیغمبر سے انتقام لے رہا تھا نبوہت کو جھوٹ سمجھتا تھا اسی وجہ سے دیکھیں اس خاندان کے باطنی حالات کو اب دیکھیں کیا حالات تھے جب سید سجد واپس مدینہ پہنچے کربلا کے واقعہ کے بعد ابراہیم ابن طلحہ پوچھتا ہے یہ ابن رسول اللہ کربلا میں کون جیتا کون ہارا اس کے لئے تو معلوم تھا ظاہری نظر رکھنے والے ظاہر بین لوگوں کے لئے یہی تھا کہ حسین ہار گئے ہیں اسی لئے شہید ہو گئے ہیں خاندان اسیر ہو گئے ہیں یزید اقتدار پر ہے پہلے کی طرح پس وہ جیت گیا ہے لیکن سید سجد نے فرمایا ازان کا وقت ہونے دو اگر ازان ہوئی نماز ہوئی سمجھ لینا ہم جیت گئے اگر نہیں ہوئی تو سمجھ لینا یزید جیت گئے یعنی ہمارا حدف اسلام بچانا تھا دین بچانا تھا تو بن امیہ کے یہ حدف تھا یزید اب عرض کیا کہ نفاق کے دور سے گزر رہا ہے نفاق کا مطلب یہ ہے نفاق کا مطلب یہ ہے کہ اسلام قوی ہے اس لئے یہ منافق جو باطن میں کافر ہے مجبور ہے اپنے آپ کو مسلمان پیش کریں اسلامی باطن کریں اسلامی عمل کریں تاکہ معاشرہ اس کو قبول کر سکے تو نفاق کا دور کا مطلب یہ ہے کہ اسلام قوی ہے کفر کمزور ہے اس لئے کافر رہبران بھی مجبوراً اپنا آپ کو مسلمان پیش کرتا ہے لیکن کفر کا مطلب کیا یزید کے زمانے میں یزید سمجھ رہا تھا اب اسلام کے سہارہ لینے کی ضرورت نہیں ہے کفر کا اعلان کرے کوئی حرج نہیں اس نے آزمانے کے لئے اشعار کا تاکہ قدم بے قدم کفر کے طرف جانا تھا اس لئے کفر کے اعلان کے اس کے خطرہ بہت تھا اگر کفر کے اعلان کے باوجود لوگ خاموش رہتے تو اسلام مٹ سکتا تھا سابقہ ادیان جس طرح سے مٹ گئے اسی طرح سے اسلام مٹ سکتا تھا سیاست یہ چلائی گئی امیر شاہم اسیت کرتا ہے یزید سے یزید جب میں مر جاؤں گا اہل عراق حسین ابن علی کو خط لکھیں گے دعوت دیں گے کہا کہ یہ چار آدمی حسین ابن علی اور عبداللہ ابن زبیر عبداللہ ابن عباس عبداللہ ابن عمر بے عد نہیں کریں گے پھر کہا کہ ابن زبیر تو ایک قسم کے لومڑی کے طرح ہے اس کے بارے میں کہا کہ لومڑی کے طرح ہے اسی طرح سے پیش آنا پڑے گا عبداللہ عمر مان لے گا عبداللہ وغیرہ بھی کوئی مشکل پیدا نہیں کرے گے لیکن حسین ابن علی عراق والے حسین کے مدد کے لئے آئیں گے خط لکھیں گے اور تم خیال رکھنا حسین فرزند پیغمبر خدا ہے دیکھئے یہ امیر شام کو شک تھا کہ اس وقت اگر ہم نفاق کو چھوڑ کر کفر کا اعلان کرے مسلحت ہے یعنی بیٹے سے کہتا بیٹا اس کے خیال رکھو مسلمانوں کے جذبات کے ساتھ نہیں کھیلنا ہے ٹھیک ہے مسلمان اسلام سے بیگانہ ہے لیکن جذبات رکھتے ہیں جس طرح سے آج کل بھی کم ہو بے شہی یہ مسلمانوں کے پاس جذبات ہے اسلامی جذبات ہے اسلام بہت کم ہے تو اس حوالے سے یہ کہوات یوں پروگرام بنایا گیا تھا امیر شام نے یہی کہا تھا یزید سے کہ سرجون جو عیسائی غلام تھا بڑا سمجھدار تھا اس سے مشورے لے لو پروگرام یہ بنایا گیا تھا کہ عراق والے حسین کو خط دکھیں گے حسین پر اتمام حجت ہو جاتی ہے قیام کریں گے قیام کرنے کے صورت میں عراق والوں کے ہاتھوں پر حسین قتل ہو جائے تو بدنام خود شیعہ ہو جائیں گے اور بنومیہ اپنے عظیم ترین مخالف سے فرزند پیغمبر سے نجات حاصل کرے کہ ان کو خوف تھا یہ فرزند پیغمبر ہے حسین کے بارے میں پیغمبر کے حادیث ہے آیات قرآن ہے اور اتنی پیار اور محبتیں ہیں جو پیغمبر نے حسین کے ساتھ کی ہے اس حوالے سے مجبور ایک قسم کے مجبور تھے اسی لیے کہ یہ چاہتے تھے کہ قتل کے الزام ان کو پڑنا آئے اس کے لیے کیا کہ عراق سے حسین کو جو خط لکھنے والے تھے ان میں سے بہت سے لوگ ایسے تھے جو اموی سوچ رکھنے والے تھے بنومیہ کے سوچ رکھنے والے تھے ایک دوسرا یہ ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ حسین عراق کی طرف جانے میں رکاوٹ نہیں کہ نہ امیر مدینہ نے نہ امیر مکہ نے رکاوٹ نہیں کہ تاکہ حسین عراق جا سکے اور عراق میں جانے کے بعد عراقین کو تیار کیا حسین کو شہید کرنے مؤرخین نے لشکر کوفہ کے بہت بڑے بڑے شخصیات کے نام لے یہ شام سے آنے والے لوگ تھے یہ کوفہ والے نہیں تھے اصل چلانے والے شام والے تھے کوفہ والوں سے بھی فائدہ اٹھایا گیا لیکن عرض کیا کہ عمر بن سعج جیسے آدمی جس کے والد فاتح ایران تھا اس وجہ سے بڑا نام تھا اس سے فائدہ اٹھایا تاکہ کہے حسین کے ساتھ جنگ در حقیقت ہوا ہی اسلام و کفر کی جنگ جیسے ہے مسلمانوں کو دوکھہ دینے کیلئے کیونکہ مسلمان حقیقت کو نہیں سمجھ سکتے ہیں باہر کے قسم کے ناروں کو ظاہری باتوں کو سمجھ سکتے ہیں دیکھو اس کے والد نے ایران کے ساتھ جنگ کیا اب یہ بھی اس والد کا فرزند ہے تو یہ باطل کے ساتھ نہیں دے سکتا ہے حق کے ساتھ دے گا اس تصور کو دینے کے لئے عمر بن سعج کو بھیجا جبکہ شام کے بہت سے کمانڈرز تھے اور بظاہر اہل کوفہ کے نام لیا لیکن حقیقت میں آپ خود دیکھئے کہ کربلا میں امام حسین نے کبھی نہیں فرمائیے میرے شیعہ ہے کبھی نہیں فرمائے مدینے سے اہل کوفہ کو جب خد لکھا تو فرمائے میرے شیعہ لیکن یہاں پر کربلا میں کبھی نہیں فرمائے تم میرے شیعہ ہو یہ بات کہوں تو بہت سے محب تھے محب ہونا الک ہے شیعہ ہونا الک ہے اور شیعہ بھی دو قسم کی تھے اس زمانے میں ایک سیاسی شیعہ یعنی امام حسین کو حکومت کے حق دار سمجھتے تھے علی کو حکومت کے حق دار سمجھتے تھے لیکن ہم جیسا اعتقادی شیعہ نہیں تھے بہترل اس کے باوجود امام حسین نے کربلا آنے والوں کو شیعہ نہیں کہا ہے حتی سیاسی شیعہ بھی نہیں کہا ہے بلکہ کیا فرما یا شیعہ اعلی ابی سفیان اعلی ابی سفیان کے شیعہ یعنی بن امیہ کے شیعہ اسی لیے وہ لوگ جو الزام لگاتے ہیں حسین کے قاتل شیعہ ہے آپ دیکھئے یہی لوگ جب وہاں کوفہ واپس چلے گئے کوفہ کے شہر میں مسجد بنائی انہوں نے مسجد کے امامت کے لئے کس کو بولایا عمر ابن سعید کو بولایا کوئی شیعہ ایسا ممکن ہے تو یہ لوگ کوئی شیعہ نہیں تھے بلکہ سیاسی شیعہ بھی نہیں تھے شاز نادر کے علاوہ لیکن یہ ایک حقیقت تھی کوفہ کے آپ سمجھ لیں پچانے فیصد لوگ محب اہل بیت تھے اس بنا پر بعض اوقات کچھ لوگ بنومیہ جانبوچ کر جو بھی محب اہل بیت تھے اس کو شیعہ بھی کہتے تھے تاکہ اوڈر جائے گبرا جائے حکومت کے خوف کے وجہ سے محبت اہل بیت سے دور رہے وغیرہ تو عرض یہ کر رہا تھا کہ سیاست یہ تھی کہ شعون کے ہاتھوں میں مارا جائے تو الزام شعون پر آ جائے اور بنومیہ کے سامنے سے خطرہ ٹل جائے اور بنومیہ اب تک خلیفہ رسول اللہ کے نام سے خلافت کرتے تھے یہ ان کے لئے بہت بڑی مشکل بات تھی کیوں وہ پیغمبر کے دشمن تھے ابھی پیغمبر کے نام کی وجہ سے ان کو خلافت اور باچہاد مل رہی تھی اسی لئے ان کی یہی کوشش تھی حضرت سعید ابن حضرت کیا نام قیس سعید جو ہے عمر ابن سعید کے باپ فاتح ایران ایک دفعہ کسی نے امیر شام کو ملک کہا تو وہ ہنسنے لگا تو انہوں نے کہا کہ لگتا ہے تمہیں خلافت کے لفظ سے ملک کے لفظ زیادہ پسند ہے ہاں وہ لوگ اسی طرف جانا چاہتے تھے لیکن جب تک پیغمبر کے خلافت کا دعویٰ نہ کرے تب تک حکومت نہیں مل سکتی تھی اب ایسے مرحالے تک جانا چاہتے تھے کہ اس نام کے بغیر پیغمبر سے منصوب ہوئے بغیر ان کی حکومت باقی رہے اقتدار باقی رہے اسی لئے چاہتے تھے کہ آل محمد شہید ہو جائے اور جو کچھ وہ دل میں ہے وہ کر سکے تو یہ سیاست تھی اب اس کے لئے وہ آگے بڑھ رہے تھے حسین ابن علی نے دیکھا کہ اسلام کو وجود خطرے میں ہے کیونکہ یہی بنومیہ ہے قرآن میں شجرِ ملعونہ جس کے مضمت قرآن کی ہے ملعون درخت خدا کے رحمت سے دور درخت پیغمبر نے خواب دیکھا اس سلسلے میں آپ نے دیکھا کہ آپ کے ممبر پر کچھ بندر اوپر جا رہا ہے اور جب آپ بیدار ہو گئے یہ آیت نازل ہوئی اور جبرین نے فرما یہ بنومیہ ہے جو آپ کے بعد اقتدار پر قابض ہو جائیں گے اور پیغمبر بہت پریشان ہو گئے خدا کے درگاہ میں دعا کیا تو عرض یہ ہے کہ یہی بنی امیہ تھے ان کا حدف اسلام کو مٹانا تھا اب اس کے لئے کیا کیا بہت کام کیے انہوں نے کہا ایک یہ ہے کہ جہاد جو اسلام جہاد کا مقام تھا اس کی حفاظت کی کیونکہ اپنے مفاد میں تھا لیکن ساتھ حکمران کے خلاف ہر قسم کے اقدام کو ناجائز قرار دیا احادیث بنوائی گئی جعلی احادیث بنائی گئی تاکہ حکومت کے خلاف کوئی اقدام نہ کر سکے حکومت کے خلاف کوئی اقدام نہ کر سکے اس قسم کے جعلی احادیث بنائی گئی اگر حکمران تم پر ظلم کرے ستم کرے دین کے خلاف کرے تمہیں خاموش رہنا ہے زیادہ زیادہ جا کے زبانی کچھ کہہ سکتے ہیں امروان رف نہ یہ حضمون کر لیکن عملا کوئی اقدام کرنے کے حق نہیں ہے جو عملا حکمران کے خلاف اقدام کرے گا یا مسلمان عام مسلمان خاموش ہے آپ الک کوئی تحریک چلائیں گے تو آپ جاہلیت کے موت مریں گے جماعت سے دور ہونے والا جاہلیت کے موت مرتا ہے حکمران کے بعد نہ ماننے والا جاہلیت کے موت مرتا ہے یعنی کافر ہو جائیں گے تو ایک مسلمان کیوں حکومت کے خلاف اقدام کرے اور دنیا میں حکومت کے ہاتھوں مارا جائے آخرت میں جہنم میں چلے جائے اسی لئے انہیں جعلی احادیث کے ذریعے اپنی حکومت کو مضبوط کی پھر مذاہب بنایا جب یہ مذاہب جبور یعنی کیا یعنی انسان مجبور ہے ان کاموں کی طرف انسان مجبور ہے انسان نہیں کرتا خدا کراتا ہے تو یزید نے اگر حسین کو شہید کیا شہید کرنے والا خدا ہے ابن زیاد کوفہ میں جناب شہزادی سے یہی کہا خدا نہ آپ کے اس moment کیا کیا شام میں یزید نے لیکن آل محمد حامل علوم اسلام عامل قرآن تھے انہوں نے دندان شکن جواب دیا لیکن بن اومیہ کی کوشش یہی تھی کہ ثابت کرے جو کچھ کرتا ہے خدا کرتا ہے انسان مجبور ہے یا جہ مذہب مرجعہ بنایا تاکہ کہے انسان جتنا گناہ کرے گا کوئی حرج نہیں جنت اس کے لئے بکھ دل میں ایمان ہو کافی ہے گناہ کا کوئی حرج نہیں ہے بلکہ زبان پر کفر کے الفاظ جاری کرے دل میں ایمان ہو کافی ہے اسی نے یزید نے زبان پر کفر کے الفاظ جاری کیا کیونکہ اپنے لئے ماحول بنایا تھا کہ زبان پر کفر کے الفاظ نقصاندے نہیں ہیں تاکہ کفر کو معاشرے میں فیلائے اس طریقے سے اسلام ختم کرنا چاہتا تھا لیکن آل محمد نے روز اول سے کربلا تک اسلام سے دفاق کی روز اول سے کربلا تک اسلام سے دفاق کی دشمنان اسلام نے روز اول سے لوگوں کو اسلام سے بے خبر کرنے کی کوشش کی کس طریقے سے سنت پیغمبر پر پابندی لگانے کے ذریعے سنت پیغمبر پر جب پابندی لگائی گئی اس کے نتیجہ کیا نکلا نتیجہ یہ نکلا پیغمبر نے جو کچھ قرآن کی تشریح بیان کی ہے اور خود قرآن کہتا ہے پیغمبر کی ذمہ داری یہی ہے یتلو علیہم آیاتی و یعلمہم الكتاب تعلیم کتاب تلاوت کتاب کے علاوہ تعلیم کتاب پیغمبر کی ذمہ داری ہے دوسری جگہ پر فرماتے ہیں انہا انزلنا علیکہ ذکر لتبین لناس مانوزل علیہم ہم نے قرآن آب پر نازل کیا تاکہ بیان کرے لوگوں کے لئے وضاحت کرے یہ پیغمبر تو پیغمبر کے حدیث پر پابندی لگانے سے ظاہر ہے قرآن شناسی کے دروازہ بن ہوا قرآن میں اہلی بیت کی شان میں جو آیات تھی ان کے سمجھنے کے دروازہ یہ بن ہوا کیونکہ پیغمبر نے بیان کیا تھا یہ آیا آئے مودد آئے تتھیر اہلی بیت کی شان میں ہیں وغیرہ وغیرہ جتنے آیات ہیں سویتی کہتا ہے تین سو آیات ہیں قرآن میں علی کی شان میں اور اسی طرح سے پیغمبر نے جو احادیث اہلی بیت کی شان میں بیان کیا حقیقت اسلام کے بارے بیان کیا سب پر پابندی لیا مسلمانوں کو اسلام شناسی سے محروم کیا اسلام کے تین سرچشمہ ہے ایک قرآن دوسرا سنت نبوی تیسرا اطرت انی تارکن فکم استقلین کتاب اللہ وہ اطرتی اہلی بیت اب سنت اور اطرت تقریباً ایک ہے کیونکہ ہم سنت پیغمبر کو اطرت سے لیتے ہیں ائیمہ سے لیتے ہیں کیونکہ ائیمہ معصوم ہونے کی وجہ سے جو سنت اطرت سے لیتے ہیں وہ یقینی ہوتی ہے اور جو سنت اصحاب سے لیتے ہیں اصحاب عام انسانیں معصوم نہیں ہیں اسی لیے معصوم سے لینا زیادہ بہتر ہے اسے بنا پر اطرت سے لیتے ہیں تو عرض یہ ہے ورنہ تین سرچشمہ ہے قرآن سنت اور اطرت سنت پیغمبر پر پابندی لگانے سے تینوں پر پابندی لگئی در حقیقت اگر جو قرآن مسلمانوں کے درمیان تھا اور تلاوت کرتے تھے لیکن یہ حالت تھی تو دشمنوں نے پہلے لوگوں کو اسلام سے نا آگاہ کیا اسلام شناسی کے دروازہ بن گیا پھر اس کے نتیجے میں کیسا؟ قرآن پر پابندی لگا کر سنت پر پابندی لگا کر اطرت کی تمام فضائل سینوں میں دب کر رہ گئے اسی لیے آپ دیکھتے ہیں جنگ سفین میں حضرت امار کی شان میں ایک حدیث نے لشکر شام میں انقلاب کر رہا تھا امیر شام ڈر گیا سعج سینگ کی لیکن علی کی خلاف علی کے حق میں کوئی روایت کوئی آیت شام علم کے پاس نہیں تھی اس سے معلوم ہوتا ہے کس حد تک حقائق اُلٹ دیئے گئے تھے یہ کوئی مسلمان شک کر سکتا ہے علی کے عظمت کا لیکن شام والے علی کو واجب اللہ سمجھ دیتے تھے اُلٹ کر دیا گیا حقائق تو اس کا حدف یہی تھا کہ اسلام کو ختم کرے لیکن قیام اکرولا کے وجہ سے مسلمان بیدار ہو گئے اقدار بدل گئے اور انقلاب عالم اسلام میں رونما ہونے لگے تحریکیں اُٹھی خود مدینے میں اصحاب اور تابعین کے شہر میں کربلا سے پہلے تحریک نہیں اُٹھی کربلا کے بعد تحریک اُٹھی اور خلیفہ کے اطاعت واجب قرار دیا گیا تھا ان جعلی احادیث کے ذریعے جعلی تفسیر کے ذریعے قیام اکرولا کے بعد اِسِو خلفہ کے خلاف قیام کرنا واجب قرار پایا مسلمانوں کے دل سے خوف ختم ہوا بن اومیہ کے حقیقت سے مسلمان آگاہ ہو گئے یہ تو امام حسین کی قیام کے ایک اہم حدف اسلام کو بچانا تھا دین کو بچانا تھا دین کے وجود خطرے میں پڑ گیا تھا ختم نبوت ہوا ہے تو نیا نبی نہیں آئے گا اگر دین مثلا دین حضرت نوح کی جو دین ہے وہ کیا نامے ختم ہوا تو حضرت ابراہیم آگئے حضرت ابراہیم کے دین میں تحریف ہوئے حضرت موسیٰ آگئے حضرت موسیٰ کی دین میں تحریف ہوئے حضرت عیسیٰ آگئے حضرت عیسیٰ کی دین میں تحریف ہوئے آخری نبی ہے آخری نبی کے دل میں تحریف ہو جائے مل جائے تو اور نبی آنے والا نہیں ہے اس لئے امامت کے انتظام کے امام نے بچایا ظاہر خدا اسباب کے ذریعے اس نظام کو چلاتا ہے خدا رازق ہے لیکن رازق ہوتے ہوئے ہمیں رزق کیسے دیتا ہے پانی کے ذریعے ہوا کے ذریعے زمین کے ذریعے چشموں کے ذریعے پہاڑ کے ذریعے دھوب کے ذریعے اسباب کے ذریعے یہ نظام چل رہا ہے اسی طرح سے دین بچانے کا جو انتظام کیا ہے وہ اہلی بیت کے ذریعے امامت کے ذریعے خدا نے دین بچانے کے انتظام کیا کربلا کے میدان میں سب سے زیادہ خطرہ دین کے لئے لاحق ہوا تھا ابھی کوئی حدیث لکھی نہیں گئی جتنے حدیث لکھی گئی تھی سب کو آگ لگا دی گئی ہے تو دین کے وجود خطرے میں تھا تو امامت کے قربانی نے دین کو بچایا یزید کے نام کو گالی میں تبدیل کیا علیہ علیہ السلام فرماتے ہیں اس سے کربلا سے بہت پہلا مالک اشتر کے خط میں انہاد الدین کانا اسیر انبید الاشرار یہ دین اسیر تھا کچھ شریر لوگوں کے ہاتھوں میں اس وقت دین اسیر تھا تو کربلا میں یزید جیسا جب آئے گئے دین نابود ہو جا گئے اس لئے حسین نے فرمایا علی الاسلام السلام تو ہم کربلا والے کربلا کے غم مننے والوں کی یہی ذمہ داری ہے کہ اسلام کے حفاظت کرے ہر میدان میں ہر موقع پر اور الحمدللہ اس کام میں مخلصین مشغول ہے مصروف علم حق کو بلند رکھا ہے حر ریاحی آپ جانتے ہیں جب حسین عراق کی طرف آگئے سب سے پہلے آپ کے ملاقات لشکر حر سے ہوئی عمر ابن سعاد نے لشکر روانہ کیا تھا ابن زیاد نے رشکر روانہ کیا تھا مختلف راستوں پر تاکہ حسین کو روک سکے حسین کو اسیر کر سکے حر کی لشکر سے آپ کی ملاقات ہوئی حر نے آپ کا راستہ روک دیا حر نے آپ کا راستہ روک دیا آپ نے لشکر حر کو خطاب کیا کہ یزید کے آمال کو دیکھو یہ شیطان کتاب یہ ہے دین خدا کو تحریف کرنے والا ہے بندگان خدا پر ظلم کرنے والا ہے بیت المال کو اپنی خاندان تک محدود رکھنے والا ہے خلاصہ یزید کی قامیان وہ رایاں بیان کی اور لوگوں کو دعوت دی حق کے طرف اور آپ عراق والوں کے خطوط کی وجہ سے میں آیا ہوں میرے ساتھ دے دو تمہارے دنیا و آخرت دونوں کی سعادت اسی میں ہے اور پھر نماز سے فارغ ہونے کے بعد جب امام گوڑے پر سوار ہو گئے چلنے لگے تو ہڑ نے روکا آپ کی گوڑے کے لگام کو پکڑ کر اس نے روکا تو امام نے فرمایا سکلت کے امک تمہاری ماں تم پر گریہ کرے یعنی تمہاری موت واقع ہو جائے خدا تمہیں قتل کرے خدا تمہیں جان سے مار دے اور نے کہا کہ اگر یہ جملہ کوئی اور کہتا تمہیں مناسب جواب دیتا لیکن آپ کی والدہ تو جناب سیدہ ہے میں آپ کی والدے کے نام بہترین شکل میں ہی لے سکتا ہوں لشکر ابن زیاد کے سربراہ ہے افسر ہے سرکردہ ہے لیکن حسین کی کچھ معارفت ہے اب اس کی ایک وجہ یہ بھی تھا جب لشکر حر سے امام کے ملاقات ہوئی سارے پیاسے تھے امام نے اپنے ساتھ جو پانی لائے تھا سب کو پلایا اس لشکر کے ایک فرد جو دیر سے پہنچا تھا جب وہ پہنچ گیا امام نے اس کو نہیں سمجھ رہا تھا کس طرح سے اپنی سواری کو پانی پلائے مشکیزہ کے ذریعے تو امام نے خود پلایا اس کے اون کو پانی امام کے اخلاق حسنہ حر نے دیکھا تھا آپ جانتے ہیں نا کہ صفین میں دشمنوں نے پانی بن کیا علی نے ان سب کو جب شرع فراد پر قبضہ کیا دوبارہ پانی پینے کے اجازت دی اسے علی کے بیٹا تھا حسنہ لشکر دشمن ہے جو پانی سنکڑوں میل سے اٹھا کر لا رہا ہے اس پانی کو پلایا اخلاق حسنی کردار حسنی نے اپنا اثر کیا اور کہتا ہے مولا میں آپ کے ساتھ ساتھ چلتا رہوں گا آپ کو روک تو نہیں سکتا ہوں لیکن آپ کے ساتھ ساتھ چلتا رہوں گا روز آشورہ جب ہو گیا اور عمر ابن ساتھ سے پوچھتا ہے عمر کیا جم ہوئی کہا یقینا جم ہوگی سب سے کم تر جو بات پیش آئی وہ یہ ہے کہ ہاتھ کر جائیں گے باسو کر جائیں گے پاؤں کر جائیں گے سر جدا ہو جائیں گے اس کے پاس سے آیا میدان میں سہرہ میں کھڑے تھے اپنے کسی جاننے والے کے ساتھ اس سے کہا تم اپنی گوڑے کو پانی نہیں پلانا چاہتے ہو وہ کہتا ہے میں نے احساس کیا ہر مجھ سے جدا ہونا چاہتا ہے اس لئے میں چلا گیا ہر آگے بڑھتا جا رہا تھا کام رہا تھا کسی اور نے دیکھا ہر کو ہر اگر کوئی مجھ سے پوچھتا کہ اہلِ کوفہ کے درمیان سب سے طاقتور بہادر سپاہی کون ہے تمہیں تیرے نام لیتا تم در رہے ہو جنگ سے کہا کہ نہیں جنگ سے نہیں درتا ہوں اب نہ آپ کو جنت اور جہنم کے درمیان پا رہا ہوں اس لئے میں پریشان ہوں پھر کہا کہ قسم بے خدا میں جنت کو چھوڑ کر جہنم اختیار نہیں کروں گا پھر حسین کی طرف آگے بڑھا خیمگاہ حسینی کے نزدیک جب پہنچا گوڑے سے اتر آیا اپنے ہاتھ کو اپنے گردن سے باندھا کہا سلام علیک اپنے رسول اللہ حسین میرا سلام ہو آپ پر سب سے پہلا آپ کے راستہ رکنے والا میں ہوں سیدانیوں کو پریشان کرنے والا میں ہوں کیا میرا اتنا بڑا جنم ہے میرا توبہ قبول ہے یا نہیں رحمت للعالمین کا فرزنتہ حسین فرمایا ہر تمہارا توبہ قبول ہے آئیے بیٹھی آپ ہمارے مہمان ہیں عرض کرتا مولا میں نے سب سے پہلا آپ پر ظلم کیا ہے چاہتا ہوں سب سے پہلا آپ کے رکاب میں شہید ہو جاؤں میدان کی طرف جاتا ہے ان کو نصیحتیں کرتا ہے نصیحتیں کرتا ہے یہ اہل کوفہ یہ تمہارے نبی کے فرزند ہے یہ پانی جس سے تمام جانور پیتے ہیں تم نے اس پانی سے فرزند پیغمبر کو محروم کیا ہے واپس آیا اپنے بیٹا کو بھیجا میدان کی طرف بیٹا نے خوب جنگ لڑی میں نے ایک روایت دیکھی ہے عجیب بیٹا نے خوب جنگ لڑی واپس آیا باپ کے پاس باپ کے پاس واپس آیا علی اکبر کی طرح عرض کرتا ہے بابا کچھ پانی ہو تو دے دے ہر کے تا ہے بیٹا واپس خیمگا سے واپس میدان کے طرف جاؤ خدا خدا تمہیں مجاہدین کا عجر عطا فرمائے گا بیٹا چلا گیا اس کے بعد ہر کے بھائی اور غلام بھی میدان میں شہید ہو جاتا ہے اور حسین سے اجن لے کر میدان جاتا ہے عشقیہ کو نصیحتیں کرتا ہے مسلسل نصیحتیں کرنے کے بعد دشمنوں کے ساتھ جنگ لڑی دشمنوں کے پاس طاقت نہیں تھی تن بے تن حر کے ساتھ جنگ کرے سب نے ایک دم حملہ کیا حر نے بہت سنک جہنم میں وازل کرنے کے بعد آواز دی حسین آپ پر میرے سلام ہو حسین سرانے پہنچے جس طرح سے علی اکبر کے سرانے پہنچے جس طرح سے علمدار ابباس کے سرانے پہنچے حر کے سرانے بھی پہنچ گئے حر کے سر کو اٹھایا زانو پر رکھا فرمائے حر تمہاری ماں نے بہت اچھا نام رکھا ہے تمہارا حر یعنی آزاد انسان حریت پر زن انسان اب اس کے بعد فرماتے ہیں حر حر کو وہاں سے فرمایا فرمایا خدا تمہیں میرے نانا اور میرے والد کے ساتھ محشور فرمائے دعائیں دی پھر آپ نے حر کے سر مبارک کو اپنے رومال سے بان لیا خون جاری تھا آپ خیمگا کے طرف حر 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 سے جدا ہو کر آ گئے روایت میں ہے شاہ اسماعیل کے زمانے میں جب حر کے قبر کھو دی گئی شک تھا کہ حر کا توہ قبول ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے اگرچہ روایت ہے سعید سجاد جب گئے حر کو دفن کرنے کے لئے فرمایا حر آپ پر سلام ہو خدا نے آپ کے توبے کو قبول فرمایا ہے لیکن شاہ اسماعیل نے جب قبر کھو دا قبر کھو دا تعمیر کرنے کے لئے جب آخری آخری مرحلت تک پہنچا تو اس نے کہا قبر کھو دو دیکھو حر کے جسم کیسا ہے جو اس قبر کھو دنے والے نے دیکھا ایک کپڑا ایک کپڑا ایک روح مال ہر کے سر پر ہے سر اسے باندھا ہوا ہے شاہ اسماعیل نے کہا یہ مجھے دے دو یہ امام کے روح مال ہے یہ کھولا گیا خون جاری ہوا دوبارہ بن کیا گیا خون بن ہو گیا چند بار ایزا ہوا یہاں سے پتہ چلا ہر زندہ ہے ہر حتی جسمانی لحاظ سے بھی خون جاری ہے اس کا توبہ خدا کی درگاہ میں قبول ہے اللہم صلی علی محمد وآلہم گزر مخشبہ ژ massage